نوبل انامی آفتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کو یوم پاکستان کے حوالے سے منقد کی جانے والی تقریب کے دوران خراجی عقیدت پیش کیا گیا تقریب میں پاکستانی ہائی کمیشنر اور ڈاکٹر عبدالسلام کی فیملی سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی دیکھئے مرتضی علی شاہ کی رپورٹ معروف تعلیمی ادارے امپریل کالیج لنڈن کی پاکستانی سٹوڈنٹ سوسائٹی نے پاکستانی سائنسدان اور نوبل پیس پرائز وینر ڈاکٹر عبدالسلام کی یاد میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا اس موقع پر سٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد کے علاوہ ڈاکٹر سلام کے خاندان کے افراد اور پاکستانی سفارت کاروں نے بھی شرکت کی اور ڈاکٹر سلام کی سائنسی خدمات کی تعریف کی برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمیشنر واجد شمسل حسن نے کہا کہ ڈاکٹر سلام نے پاکستان کا نام فخر سے بلند کیا اور ان کا شمار پاکستان کے ہیروز میں ہوتا ہے پاکستانی سٹوڈنٹس نے کہا کہ ڈاکٹر سلام جیسے لوگ خدادات صلاحیتوں کی وجہ سے اپنا نام سنہری اور روف میں لکھواتے ہیں سٹوڈنٹس کا کہنا تھا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ ڈاکٹر سلام کو ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے باوجود بعض وجوہات کی بنا پر وہ پذیرائی نہیں مل سکی جس کے وہ حق دار تھے کامرامن نصیر امن کے ساتھ مرتزا علی شاہ جیو نیوز لرنڈن